اسلام علیکم ٹو ایوریون کیسے ہیں آپ سب ونٹر اور سمر میں کلیننگ ہمارے گھروں میں بلکل سیم ٹو سیم ہوتی ہے بس ونٹر میں ہمیں کچھ ایسے کام کرنے ہوتے ہیں اپنے گھر میں کچھ ایسی چینجنگ کرنی ہوتی ہے جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم سردی سے محفوظ رہ سکیں اور وہ کام کیا کیا ہیں آج کے ولوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سو چلتے ہیں آج کے ولوگ کی طرف اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے گرم بستر کی اور جب تک ہم اپنے گھر میں گرم بستر کا استعمال نہیں کریں گے تو سردی نہیں رکھ سکتی اچھا یہ جو میں آپ کو بیڈ شیٹ دکھا رہی ہوں نا یہ ہے کارٹن سٹاف میں اور یہ ہم بیڈ شیٹ جو ہیں وہ سردی میں بلکل نہیں بچھا سکتے اس سے بستر جو ہیں وہ بہت زیادہ تھنڈے ہو جاتے ہیں اور سردی کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی جاتی ہے اس لیے کارٹن سٹاف کی بیڈ شیٹ کو سردیوں میں ایک سائٹ پر رکھیں اور جو بیڈ شیٹ ہمیں استعمال کرنی ہے وہ یہ ہے گرم سٹاف کی تو آپ سردیوں میں اس سٹاف کی جو بیڈ شیٹ ہیں نا اپنے بستروں پر اور بیڈ بغیرہ پر بچھائیں اس سے یہ ہے کہ آپ کمفرٹیبل فیل کریں گے سردیوں میں اور آپ کو سردی نہیں لگے گی یعنی کہ کم لگے گی لیکن اگر آپ کارٹن سٹاف کی بچھاتے ہیں تو اس میں آپ کی سردی بلکل بھی رکنے والی نہیں ہے تو یہاں پر میں نے اپنے بیڈ پر ایک بیڈ شیٹ بچھائی بھی ہوئی ہے یہ بھی گرم سٹاف میں ہے تو جیسے سردیاں آتی ہیں تو میں اپنے گھر میں اس طرح کی بیڈ شیٹ بچھانی شروع کر دیتی ہوں اور جب سردیاں ختم ہو جاتی ہیں تو میں ان بیڈ شیٹ کو اٹھا لیتی ہوں اچھا اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں کہ ویلورٹ کی بھی بیڈ شیٹ ہوتی ہیں جسے بہت اچھی سردی ایزیلی کنٹرول ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس ویلورٹ کی بیڈ شیٹ نہیں ہیں تو یہ میرے پاس ایسی والا کمبل ہے جو کہ ہم لوگ ایسی میں یوز کر رہے ہوتے ہیں گرمیوں میں تو اگر آپ اس کو بھی سردیوں میں رات کو سونے کے ٹائم پر اپنے بستر پر بچھا لیں تو اس سے بھی آپ کو یہ ہوتا ہے کہ سردی بہت کم فیل ہوتی ہے تو اگر آپ کے گھر میں بچے چھوٹے ہیں تو اس طرح سے رات کو سونے سے پہلے ان کے بستر پر لازمی اس طرح کا کپڑا بچھا کر ان کو سلائیں تاکہ رات بھر وہ ایزیلی سو بھی سکیں اور ان کو سردی بھی فیل نہ ہو اچھا اس کے بعد اوپر لینے کے لیے کچھ لوگ پلینکٹس ہوا رکا استعمال کرتے ہیں اور ہمارے گھروں میں یہ کوئلٹ یوز کی جاتی ہے کیونکہ سردی زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ کوئلٹ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اچھا دوسرا کام میں کیا کرتی ہوں کہ سردیوں میں اپنے واش روم میں جو ٹاول ہینکی ہوتے ہیں میں سوفٹ سٹف والے ٹاول ہینک کر دیتی ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ واش روم میں جلدی ڈرائے ہو جاتے ہیں بنسبت موٹے سٹف والے ٹاول کے یہ جلدی ڈرائے ہوتے ہیں اس لئے ان کو میں اپنے واش روم میں رکھتی ہوں تاکہ ایزیل یہ ڈرائے ہو جائے اور ہم لوگ جو اپنا ریگولر اس کو یوز کر سکیں ہاں اگر آپ کے پاس اس ٹاول کے ٹاول نہیں ہیں تو آپ جو آپ کے دوسرے ٹاول ریگولر آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کو دن میں ایک مرتبہ لازمی دھوپ میں پھیلائیں تاکہ ان کو تازہ ہوا لگے اور یہ جم فری رہیں کیونکہ ونٹرز میں نا ٹاول باتھروم میں پڑے پڑے ان میں جیپ سے سمیل پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے بچنے کے لئے کام لازمی کریں اچھا اس کے بعد یہ جو ہم فوٹ میٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں واش روم کے باہر تو ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہم لوگ نہ آتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر پاؤں ہمارے لگتے ہیں تو فوٹ میٹ جو ہیں وہ گیلے ہو جاتے ہیں اور ونٹر میں ان کو ہوا نہ لگنے کی وجہ سے یہ رومز میں ہی گیلے گیلے رہ کر اس میں جمز بھی ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں سمیل بھی آنا شروع ہو جاتی ہے تو دن میں ایک مرتبہ لازمی جب دھوپ نکلے تو ان کو دھوپ میں دھوپ کرنے کے لئے رکھیں ان کو تازہ ہوا لگوائیں تاکہ ان میں جمز پیدا نہ ہوں اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی آپ کیئر کریں تو آپ کا گھر جو ہے وہ ایزیلی مینٹین رہتا ہے اچھا جیسے ہی یہ سردی کی شدت بڑھتی ہے تو یقین کریں کہ گھر کا جو نارمل پانی ہوتا ہے وہ بلکل بھی پیا نہیں جاتا اتنا زیادہ تھنڈا ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ کیٹل میں لازمی اپنا پانی جو ہے وہ گرم کر کے استعمال کریں 24 آرز کے لئے اپنا ایک جگ بنا لیں یا پھر بوٹلز وغیرہ جو ہے وہ فیل کر کے رکھ لیں گرم پانی کی تاکہ پورا دن آپ ایزیلی جو ہے پانی یوز کرتے رہیں تو سردیوں میں نیم گرم پانی کا استعمال آپ کی صحت کے لئے بھی اچھا ہے اور آپ کے گلے کے لئے بھی فائدہ مند ہے اور یہاں تک کہ میں اپنے بچوں کو بھی سکول کے لئے نیم گرم پانی کی ہی بوٹلز جو ہیں وہ بنا کر دیتی ہوں اچھا اس کے بعد جیسے سردی کے شدت بڑھتی ہے تو ہمارے گھر کے جو فرش ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تھنڈے ہو جاتے ہیں خاص طور پر بچوں ہمارے گھر میں ماں کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارے فرش تھنڈے ہیں اور بچے جو ہیں ننگے پاؤں پھر کر تو اپنے آپ کو بیمار نہ کر لیں تو اس طرح سے اپنے رومز میں کسی قسم کا کارپیٹ کوئی کپڑا اور اس طرح کی چیز بچھائیں تاکہ آپ کے روم میں بچے ایزی لی پھر سکیں ان کو کانفرٹیبل فیل ہو اور وہ بیمار نہ ہو اچھا ہم خواتین جنہوں نے سارا دن اپنے گھر کا کام کرنا ہوتا ہے چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو اس لئے اپنا خیال لاجمی رکھیں پاؤں میں جرابوں کا استعمال کریں کیونکہ جتنی جلدی سردی پاؤں سے لگتی ہے تو ان کی کیئر کرنا ضروری ہے موٹی سٹف کی جرابیں استعمال کریں ایک کیوئل شوز لیں جو کہ گرم ہو سردیوں میں آپ ایزی لی ان کو پہن کر اپنے گھر کے کام شام کر سکیں اور آپ کو اس سے سردی بھی فیل نہ ہو اس کے بعد جی باری آتی ہے برتنوں کو دھونے کی تو برتن دھونے سے نہ ہر کسی کی جان جاتی ہے خاص طور پر سردیوں میں تو اگر آپ کے گھر میں گیزر لگا ہوا ہے اور آپ کی ٹیپ میں گرم پانی آ رہا ہے تو ویل ان گوڈ ہے اگر نہیں تو پھر برتن واش کرنے کے لئے لازمان گرم پانی کا استعمال کریں اس سے برتنوں کی چکنائی اچھے سے صاف ہو جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی برتن دھونے میں ظاہر ہے کھانا پینا تو ہر موسم میں چلتا ہے وہ تو رک نہیں سکتا تو برتن بھی اسی حساب سے ہوتے رہتے ہیں تو جیسے آپ گرم پانی کا استعمال کریں گے تو آپ کو برتن دھونے ایزی لگے گا اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ چکنائی ایزی لی صاف ہو جاتی ہے تو سردیوں میں لازمان گرم پانی کے ساتھ برتن واش کریں تاکہ آپ بھی سردی سے محفوظ رہیں اور گھر کے کام بھی آپ کے ایزی لی ہوتے رہیں اچھا اس کے بعد جی ایک اور کام جو کہ ہم سردیوں میں کرتے ہیں ہمیں دہی جمانا ہوتا ہے اکثر گھروں میں دہی گھروں میں ہی جمعایا جاتا ہے اور میں بھی کبھی کبھار جو ہے نا گھر میں ہی دہی جمعا لیتی ہوں اگر دودھ بچ جائے تو تو دہی کو جمانے کے لیے نا ہمیں سردیوں میں تھوڑا سا نا زیادہ گرم رکھنا پڑتا ہے بنسبت گرمیوں کے تو یہاں پر میں تھوڑا سا اس میں دہی کا جاگ لگا رہی ہوں تو اس کے بعد اکثر لوگ اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ سردیوں میں دہی جو ہے نا وہ صحیح طرح سے جمتا نہیں ہے اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کمبل میں لپیٹ کر یا اس طرح سے نا گرم گرم چیزوں میں لپیٹ کر رکھتے ہیں تاکہ دہی جم جائے تو میں ایک بلکل آسان سا طریقہ کرتی ہوں اسے دہی بہت اچھے سے جم جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح سے میں نے برطن کو رومال میں کور کر کے تو صرف مائکرو ویو اون میں جو ہے نا میں اس کو رکھ دیتی ہوں مائکرو ویو اون میں ہوا بلکل نہیں جاتی گرمی ہو یا سردی ہو اس کا اندر کا ٹیمپریچر جو ہے نا وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے تو سردیوں میں آپ ایزی لی مائکرو ویو میں دہی جمع سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جی سب کام شام ہونے کے بعد باری آتی ہے پودوں کی تو ان کی بھی ایک لائف ہے جو کہ ان کی روٹین کے مطابق چلتی ہے گرمیوں اور سردیوں میں ان کی کیر کا علیدہ علیدہ سے خیال رکھا جاتا ہے جن کو پتہ ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر جن کو نہیں پتہ تو وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ جیسے ہی سردیاں آتی ہیں تو پودوں کو بہت زیادہ دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے جتنا ان کو دھوپ لگتی ہے تو اتنی ہی جلدی یہ گروہ کرتے ہیں اور فریش رہتے ہیں اور گرمیوں میں ان کو دھوپ سے اتنا ہی بچایا جاتا ہے اور سردیوں میں دھوپ لگوائی جاتی ہے اچھا اکثر جو میرے پاس پلانٹس ہیں ان کو ہفتہ ہفتہ ہو گیا میں نے پانی دیا ہوا ہے کئی پلانٹس تو دس پندرہ پندرہ دن بھی گزار جاتے ہیں تو سردیوں میں پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی اور گرمیوں میں ان کو ریگولر پانی دیا جاتا ہے تو اس لئے سردیوں میں اس چیز کا احتیاط کریں جو پودہ آپ کو لگے کہ اس کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کی مٹی جو ہے وہ گیلی ہے تو ان کو پانی نہ دیں جن پودوں کی مٹی آپ کو ڈرائے لگے ان کو پانی دیا کریں اس سے پودوں کی گروت بھی اچھی ہوتی اور خراب بھی نہیں ہوتے آج کا ولوگ آپ کو کیسا لگے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملوں گی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھے گا جی اللہ حافظ